اسلام علیکم ہلو فرینڈ میرا نام حفیظ وصیر وصیر مارکٹ چینل پر تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں فرینڈ آج کا ہمارا ٹاپک بلنجر بینڈ ٹریڈنگ سٹریٹیجی بلنجر بینڈ ٹریڈنگ سٹریٹیجی کے جو پوائنٹس ہیں جو ہم آج ڈسکس کریں گے وہ کچھ یوں ہیں ویٹس بلنجر بینڈ ہم دیکھیں گے کہ بلنجر بینڈ کیا ہے اپر ڈیوییشن اور لوڈ ڈیوییشن کیا ہوتا ہے اس کا کیا فنکشن ہے ٹونٹی مووی ایوریچ جو اس میں یوز ہوتی ہے اس کا کیا کام ہے ٹریڈنگ سٹریٹیجی آف ڈیولیو اور ایم یعنی کہ بلنجر بینڈ کے اندر ڈیولیو اور ایم جب بنے تو ہم کس طریقے سے ٹریڈ کر سکتے ہیں پیٹرن بریک آٹ اگر بلنجر بینڈ میں بریک آٹ ہو تو کس طریقے کا بریک آٹ ہو تو ہم نے ٹریڈ کرنی ہے اگر بلنجر بینڈ میں ڈیول ٹاپ ڈیول باٹم بنے تو ہم تب کس طریقے کی ٹریڈ کر سکتے ہیں یہ تمام وہ پوائنٹ ہیں جو ہم آج آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے بسکلی بلنجر بینڈ ہے کیا بلنجر بینڈ ایک بہترین ٹول ہے جو ایکسپرینس جو ایکسپرڈ لوگ ہیں جو ٹریڈر اچھے چھے جو ٹریڈر ہیں فننرشل ادارے ہیں اس کو یوز کرتے ہیں اور اپنے کیونکہ یہاں پر آپ کو پوری ایک کلیر سیگنل ملتا ہے بائنگ اور سیلنگ کا اور لانگ ٹرم اور لمبی اپ ٹریڈ کر سکتے ہیں تو اس کو آپ بہت اچھے طریقے سے دیکھئے گا اور پریکٹس کیجئے گا تاکہ جب بھی آپ کو بلنجر بینڈ پر ٹریڈ ملے اور آپ لمبے عرصے تک یہاں سے آپ پروفرڈ لے سکیں اور لمبی سٹیٹیجی کے ساتھ جتنا اچھا ٹائم فریم لمبا ہوگا آپ اتنا ہی لمبایاں سے پروفرڈ لے سکتے ہیں تو چلیں فرینڈ اس کو ہم ایم ٹی فور پر جا کر ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کو کیسے ہم لگا سکتے ہیں اور کس طریقے سے اس پر ہم ٹریڈ کر کے میکسیموم پروفرڈ لے سکتے ہیں جی فرینڈ تب بھی ہم ایم ٹی فور پر ہیں تو ہم ہمارے جو آج سٹیٹیجی ہے وہ بلنجر بینڈ ہے اس کو ہم لگاتے ہیں اس انڈیکوٹر کو ہم کس طریقے سے لگا سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم میکسیموم یہاں سے فائدہ لے سکتے ہیں اپنی اچھی ٹیٹ کرنے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اس کی ہیلپ سے چلیں فرینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہاں پر گئے جہاں پر انڈیکوٹر لسٹ میں یہاں پر بلنجر بینڈ ہے ہم نے یہاں پر سیلیکٹ کروایا تو جیسے سیلیکٹ کروایا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلنجر بینڈ میں کچھ سے یہاں پر چینجنگ ہوتی ہے جو ہم نے کرنی ہوتی ہیں اپنی مرضی سے اگر کرنا چاہیں تو نہیں کرنا چاہیں تو نہیں کریں اٹومیٹ کے لیے یہاں پر جو پیریڈ ہے با ٹونٹی کا ہوتا ہے آپ اس کی ایکوریسی کو ڈاؤن کر سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں نولوج ہے تو ہم یہاں پر ٹونٹی کا ہی پیریڈ رکھیں گے بیسیکلی یہ ٹونٹی کی موونگ ایوریج ہوتی ہے سیمپن اس کا یہاں پر وہی ایکوریسی سیم دیتا ہے جیسے ایک آپ آپ کو عام طور پر جو موونگ ایوریج لگاتے ہیں ٹونٹی کی اور سیمپل یعنی کے ایسے میں جس کو بولتے ہیں تو سیم یہاں پر بینڈ کے اندر بھی سیم طرح کی وہی ایکوریسی آپ کو دے گا تو یہاں پر نیکسٹ ہے یہاں پر ڈیوییشن ڈیوییشن ٹو ہے دو ڈیوییشن اس کے ہوں گے یہاں پلائی ٹو یہاں پر ہم نے کلوز اس کو رکھنا ہے کلر اپنی مرضی سے ہم چینج کر سکتے ہیں جو یہاں پر جو لائنز لگیں گی تاکہ ہمیں بیک گراؤنڈ پر کے ساتھ چاہے ہم نے اپنے کلر کو سیلیکٹ رانا ہے تاکہ ہمیں اس کی میکسیموم سمجھ ہو سمجھ آ جائے جیسے ہم نے یہاں پر کلک کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں فرینڈ کے اس طریقے کا نظر آئے گا اگر ہم مزید اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں اس کی پروپرٹی میں دوبارہ جا کر اس کو فرس کیا اگر ہم بلائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم بلائی کر سکتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پر اس کو بلائی کیا تو میں چاہ رہا ہوں کہ جو میٹ والی لائن ہے اس کا کلر کو چینج کر دوں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں یہاں پر ایک یہاں پر مو ایوری لگاتا ہوں ٹونٹی کی اور اس کا کلر میں کر دیتا ہوں ریڈ تو وہ سیم اس کے اوپر لگے گی اور آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ نے لیدہ سے مو ایوری لگائی ہے لیکن ہو گئی وہی لیکن یہ کہ آپ کو کلر میں تھوڑی سی سانی ہوگی کیونکہ وہ میڈ میں ہے تو فرنٹ یہ تھا ہمارا بلینجر بیٹ لگانے کا بڑا آسان طریقہ جیسے آپ کے سامنے میں نے لگایا تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے ایکوریسی کتنی اچھی ایکوریسی میں یہاں پہ کام کر سکتے ہیں کتنی اچھی ایکوریسی اس میں سے ہماری ہو سکتی اور لمبی ٹریٹ کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو فرنٹ سب سے پہلے آج کا ہی جو ٹریڈنگ ویو ہے میں تھوڑا سا آپ کو وہی ڈسکس کرتا ہوں سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں نیچے والا جو لائن ہے ڈیویشن کی اس کو لور ڈیویشن بولتے ہیں جو اپر والی لائن ہے اس کو اپر ڈیویشن بولتے ہیں تو ان کے اپر بینڈ بھی کہہ لیں تو درمیان والی جو ہے وہ مووی ایوریج ہے ٹونٹی کی ایس ایم میں سیمپل مووی ایوریج تو جیسے جو بھی ہم نے اس کی سٹیٹیجی بنانی جیسے سٹیٹیجی پہ ہم نے کام کرنا اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے کہا کہ اگر بلنجر بینڈ میں ڈیویر ٹاپ بنتا ہے تو آپ کے آپ کے لئے کتنا اہم ہوتا اور کتنی آپ لنبی یہاں سے اپنی ٹریڈ لے سکتے ہیں یہ ایچ فور کی کینڈل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پانڈ ورساز ڈالر ہے جیسے ڈوور ٹاپ بنا اور یہاں سے مارکٹ نے ریجیکشن لیا جیسے مارکٹ نے ریجیکشن لیا تو یہاں جو نیچے لی کینڈل وہ کلوز ہوئی ایٹ ٹونٹی کی مووی ایوریج کے نیچے تو آپ نے یہ کام کیا کرنے ہیں کہ جب اس طرح کی سیچویشن بنے تو آپ نے جیسے مارکٹ اوپر گئی اوپر والے اپر ایڈیویشن سے ریجیکشن ہوئی مارکٹ اور نیچے آکے مووی ایوریج کے نیچے ہی اگر کینڈل کلوز ہوتی ہے تو ایٹ مینز کہ یہاں سے آپ ایک سیل لے سکتے ہو اور اس کا سٹاپ آپ اوپر والے کینڈل کے اوپر والے حصے کو پر آپ نے ہتم نہیں ہو رہی یہ تو چلیں کسی وجہ سے کوئی بڑی نیوز ہو سکتی ہے تو اس کے علاوہ بھی ہم کوئی اور دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کرنسی دیکھتے ہیں فرس کیا کہ جس میں زیادہ آج مومنٹ نہیں ہوئی اور اس کی کوئی نیوز نہیں تھی تو اس کو فرس کیا کہ ہم نیوزی لینڈ ورسز یو ایس ٹی کو ہم یہاں پر سلیکٹ کرتے ہیں اوپر رکھتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیوزی لینڈ ورسز یو ایس ٹی بھی آپ کو یہاں سے اچھ فور پر ایک اچھی ٹریڈ دے رہی ہے لیکن اس طریقے سے نہیں جس طرح پارک پانڈ ورسز یو ایس ٹی نے دی ہے تو آپ سیم دیکھ رہے ہیں کہ وہی بلنجر بینڈ میں ایک طرح کا یہاں پر و بھی بنے گا اور ایم بھی بنے گا اور جہاں یہ و ایم بنے گیا وہاں آپ کو بہترین قسم کی ٹریڈ ملے گی یہاں یہ سمجھ لیں کہ یہاں آپ کا یہ پیٹرن بن جائے یہ پیٹرن آپ نے زیر میں رکھنا یہ بہت زبردست پیٹرن ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک اوپر لائن لگا سکتے ہیں یا جب ڈبل 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 اور ایک نیچے لگا سکتے ہیں یہ جو ہے نیکس جو ہے وہ ٹونٹی کی نیچے کلوز ہوگی جیسے یہ نیچے کلوز ہوگی اس طرح کی جہاں سے بھی مومان آپ بلنجر بین میں ٹریڈ ملیں گی اور جہاں پہ بھی یہ ملے وہ بہت اچھی ٹریڈ ہیں آپ لمبے عرصے تک لمبہ پرافٹ یہاں سے لے سکتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ تھوڑا سا بیک پہ جاتے ہیں تو سیم پوزیشن آپ یہ دیکھیں کہ یہاں و بنا ہو ہے تقریبا تو وہاں یہ م بنا ہو ہے تو یہاں پہ بھی دیکھیں یہ نک لائن کے اوپر جیسے کینڈل اوپر کلوز ہوتی ہے تو یہاں سے مارکیٹ کلم بہر سے تاک بائن ہو جاتی ہے اسی طرح اس کے پریویس اسے اور پہ آ جائیں تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں ایک و بنا ہو ہے اس کو ہم و کہتے ہیں اگر ہم اس کو کلوزنگ پہ چیک کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ و کے شیپ اس نے لی ہوئی ہے بیٹھ سکتے ہوں اور ایک لمبی یہاں سے ٹریڈ لے سکتے ہیں سیم پوزیشن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح میں آپ کو ٹریڈ ملیں گی جو ایک پیٹرن بنا ہو جس میں ڈبل ٹاپ بھی آپ کو نظر آئے گا اور یہاں پہ ڈبل یا ایم بھی نظر آئے گا تو یہاں سے آپ جیسے پیٹرن کے نیچے میں ایک لائن کروس کرتی ہے اور یہاں پہ ایک نئی کینڈ گناتی ہے تو یہاں مل رہا ہو جہاں جیسے بھی یہاں پہ یہ پیٹرن ملتا ہے تو اس کے باگ پھر آپ چھوٹے ٹائم فریم پہ آج میں دیلتا ہوں کہ آپ نے جو ٹیڈ ڈونڈی ہے وہ ایچ فور میں ڈونڈی ہے اگر آپ مٹی پر ٹریڈنگ کرنی ہے ایک کی یعنی رہتے ہو تو آپ اس کو ٹائم فریم کر لیں جیسے یہاں سے آپ نے ٹریڈ کی آپ جیسے جیسے یہ دوبارہ ری ٹیسٹ کرتی ہے آپ کی یہ مووی ایوریج کو اور نیچے آکے دیکھیں پھر ریجیکشن کے بعد ری ٹیسٹ کی ہے جیسے ری ٹیسٹ کرتی ہے آپ ملٹیپائی ٹریڈ اس پہ لے سکتے ہو اگر مزید چھوٹے ٹائم فریم میں آپ میں جانا ہے ٹریڈ کرنے کے بعد تو آپ دیکھیں یہاں سے جیسے ہوا ہے ایک ٹریڈ آپ کو یہاں سے یہاں تک ملی تیسری ٹریڈ آپ یہاں سے یہاں تک لے رہے ہیں اسی طرح ٹریڈ لے سکتے ہو اب یہ کوئی اور پیر ہم سیلیکٹ کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں جی فرنڈ تو اب ہمارے پاس ایک اور پیر ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیر ہے اس ٹریلیان ورس یو ایو ایو اس پیر کو دیکھتے ہیں کہ اس میں ہماری اکوریس کیسی رکھتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں بھی اس طرح کا پیٹرن بہت یعنی پاپولر پیٹرن ہے اس کا بلینجر بینڈ کا ڈبا ٹاپ یا ڈبلی او ڈبلی او آپ جیسے میں نے بتایا کہ اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کا بلکل ڈبلی بنا سٹاپ یہاں پہ اوپر والی کینڈل کا آپ نے دینا ہے اور نیچے تک آپ یہاں سے جب تک یہ روی سنا ہو یہاں تک آپ اپنی ٹیٹ کو ہورڈ کر سکتے ہو تو یہ ایک ڈبلی او جیسے میں مارکیٹ ری ٹیٹ کرتی ہے تو آپ وہاں پہ اچھی لے سکتے ہو اور جیسے جیسے آپ کو پہلے ٹیٹ بتائی ہے یہاں پہ آپ کرتے ہیں تو ہمارا چھوٹا ٹائم فریم ہی ہی یوز کرتے ہیں ایچ ون کا جیسے ہم نے ایچ ون کا ٹائم فریم یوز کیا فرنڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مٹی پر ٹریٹ لگا سکتے ہیں یہاں پہ یہ تھا اور جو ہم نے جہاں سے ٹریٹ پکڑی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جیسے لو اور بینڈ کو یہاں تچ کی ہے ڈیوییشن کو ریجیکشن ہوئی یہاں سے دوسری ٹریٹ لے سکتے ہو اور وہ بھی آپ کے چاہ رہی ہے پہلے والی یہاں پہ تیسری آپ ٹریٹ لے سکتے ہو یہاں پہ آپ چھوٹھی ٹریٹ لے سکتے ہو یہاں تک کہ جیسے مارکٹ جو ہے موہ اوپر کو نئی اچھی کینڈل نہ منا لے جو آپ کو شو کرو شو کروائے کہ یہاں پہ مارکٹ کا جو ٹرینڈ ہے وہ چینج ہونے جا رہا تب تک آپ پہ اپنی ٹریٹ لے سکتے ہو تو یہ فرنڈ تب بہت سیمپل سٹریٹیجی ہے بہت سیمپل لگایا میں نے اور آپ کو بہت سیمپل طریقے سے آپ پر ساتھ بسکس کیا ہے آپ بہت اچھے طریقے سے یہاں کما سکتے ہیں یہاں مختلف کرنسیز لگی ہوئی ہیں میں یہاں پہ بھی آپ دخوا سکتا ہوں کہ دیکھیں جیسے آپ کو سیم ملتا جلتا کو پیٹر یہاں سے آپ مر رہا ہے وہاں پہ آپ اپنی اچھی ٹریٹ کر سکتے ہو آپ اس پریکٹس کرو پریکٹس کرنے کے بعد جیسے آپ کا اس پہ ہولڈ ہو گا جتنا اچھا آپ کا ہولڈ ہو گا اتنی آپ یہاں سے اچھا پرافر لے سکتے ہو اگر فید بھی کوئی ایسا کوئی جو آپ کے ذمہ رہتا ہو تو وہ میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں میرے ورڈ سپ یہاں پہ مجود ہے میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں جو کوئی سوال پوچھنا ہو جی فرینڈ یہ آپ کے کمینٹ سب بتائیں گے کہ آپ کو یہ سٹیٹیجی کیسی لگی ہے اب یہ نہیں کہ جیسے میں نے بتایا سمپل ویسے ہی ہوتی آپ کو ایک اچھا پیٹرن دون ہوتا ہے آپ مختلف کرنسی میں جائیں جب آپ بیٹھتے ہیں اگر اچھ فور میں آپ کو ملے تو بہت اچھی بات اگر چھوٹے ٹائم فریم میں ملے تو جہاں پہ بھی آپ ملے گا یہاں سے ایک اچھا پروفٹ لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں فرنڈ یہاں پہ ہمارا یوٹیوب چینل مجود ہے اس کو سبترائب کیجئے گا اور بیل آئیکون کو پریس کرنا نہ بھولے گا ہمارا فیس بک پیج ہے اس کو لائک کیجئے گا اور ہمارے رابطے کے لیے یہاں پہ ورساب مجود ہے اور ہمارا فیس بک کا فیس بک بیگ اڈریس بھی مجود ہے تو فرنڈ یہاں پہ ہمارے رابطے کیلئے یعنی یہ دونوں چیزیں آپ ضرور کریں تاکہ ہمارے سے رابطہ رہے یعنی بیل آئیکون کو پریس کریں اور یوٹیوب چینل کو سبکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنویلی ویڈیو آپ ٹائم پہ 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 اور آپ کے چھے چھے مشہوں سے مزید اچھا کرنے میں کام جن ہو سکتے ہیں بہت شکریہ اپنا بہت خیار رکھ کیے ملاقات ہوگی ایک نیٹ اپ اکس اب تک اللہ حافظ